ناظرین کو سید خالد شباز کا سلام ناظرین آج ہم بات کریں گے دو تین اہم موضوعات پر سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایک بہت ہی پاپلر کمپنی جو کانٹروورشل بی اے سے حلال سرٹیفیکیٹ دے جانے پر مسلم کمیونٹی میں بہت بیچنی ہے اور اسی طرح دو بولیوڈ اداکار گزشتہ دو دنوں میں چل بسے ان پر سوشل میڈیا پر کیا رییکشن دیکھنے کو ملے اس کے ساتھ ساتھ ایک حاملہ ایک پریگنٹ ریسرس کولر کو جس طرح سے یو اے پی اے کے تحت گرفتار کیا گیا اور تیہار جل میں رکھا گیا اس کے بارے میں سب سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک کا بٹن دبارہ نہ پھولیں ناظرین کورونا ویرس سے جدوجہت فرقہ پرست داختوں سے مخابلہ اور لوگ ڈاؤن کی عذیتوں کو برداشت کرتے ہوئے ہر دن ایک برس کی طرح گزارتے ہوئے مسلمانوں میں ہندوستان کی ایک مشہور مسلم جماعت کی جانب سے ایک مشہور مگر کانٹروورشل آئیرویڈک پروڈکس کو حلال سرٹیفیکیٹ دیے جانے پر بیچے نہیں پیدا ہو گئی یہ آئیرویڈک پروڈکس ایک یوگی کی کمپنی تیار کرتی ہے جو کاؤیورین کے بڑے پیمانے پر مارکٹنگ کرتا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ اس سے کئی امراض کا علاج ممکن ہے حانکہ کورونا ویرس کے شروعات کے دور میں یہ یوگی اپنی بیماری کے علاج کے لیے ڈہلی کے ایک ہسپیٹل میں شریک ہو گیا تھا جس مسلم جماعت نے حلال سرٹیفیکیٹ جاری کیا ہے اس پر چاروں گوشوں سے تنخید کی جاری ہے کیونکہ عام آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ اس کمپنی کی کس دواء میں کاؤیورین شامل کیا گیا ہے یا نہیں اس کے ذہن میں صرف حلال سرٹیفیکیٹ ہوتا ہے اگر یہ پروڈکس ایکسپورٹ کی جاتی ہے خاص طور پر مسلم ممالک میں تو اس بات کی کوئی زمانت نہیں کہ ناپاک اجزاء کی حامل دوائیں اور ممالک میں استعمال کی جانے لگیں گے یہاں یہ بات خابل ذکر ہے کہ ہندوستان میں بعض غیر ملکی فوٹ پروڈکس کے لیے بھی ایسے ہی حلال سرٹیفیکیٹ جاری کی گئے جبکہ جن فوٹ پروڈکس کمپنیوں میں حلال چکن اور مٹن کا کوئی گارنٹی نہیں ہے اور نہ ہی وہاں اس کے لیے ایسے انتظامات ہیں بیسر آوٹلٹس میں جہاں چکن پروڈکس تیار کی جاتے ہیں وہاں زبیحہ کے بجائے ایسی مشینوں میں زندہ مرغیوں کو ڈال دیا جاتا ہے جس سے اس کا گوشت علق اور پر الگ ہو جاتے ہیں مگر ان آوٹلٹس میں حلال سرٹیفیکیٹس نمائی طور پر نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے حلال غزہ استعمال کرنے پر یقین رکھنے والے آنکھ بند کر کے پھروسہ کر لیتے ہیں اور ان غیر زبیحہ ڈیشز کا استعمال کر لیتے ہیں حالی عرصے کے دوران یہ شکایت بھی کی گئی تھی کہ اکثر سلوٹر ہاؤزز میں بھی حلال طریقے سے جانوروں کا زبیحہ نہیں کیا جاتا اس پر بھی کافی ہنگامیں ہوئے تھے تاہم اس مسلم جماعت نے یہ سرٹیفیکیٹ دی تھی کہ مختلف مسالق میں مختلف سلوٹر ہاؤزز میں اس جماعت کو مسترد علماء کرام کے ہاتھوں جانوروں کو حلال طریقے سے زباہ کہہ جاتا ہے عام مسلمانوں کا یہ حساس ہے کہ ایسے متنازعہ آناصر کی کمپنیوں کے پروڈکس کو حلال سرٹیفیکیٹ دینا اس مسلم جماعت پر سے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا ہے حلال کھانے پینے کے معاملے میں مسلمان بہت حساس ہیں کہا جاتا ہے کہ حرام کمائی جیب میں رکھ کر بھی حلال گوشت کی دکان تلاش کرتے ہیں اور اکثر انٹرنیشنل فلائٹس میں بڑے دلچسپ ناظر و مباحث دیکھنے میں آتے ہیں جب فلائٹس میں مفت میں سربراہ کی جانے والی شراب پینے کے بعد لنچ یا ڈینر پیش کیا جاتا ہے تو نشے میں دھوت اکثر افراد ایر ہسٹس سے اس بات پر بحث کرتے دیکھ جاتے ہیں کہ آیا یہ چکن یا مرٹن جو سرف کیا جاتا ہے وہ حلال ہے یا نہیں بہرحال مسلم جماعتوں کو ان حساس معاملات میں احتیاط سے کام لینا چاہیے پہلے مسلم جماعتوں سے مسلمانوں کا اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر کچھ اور الزامات بھی آئے تو جائے ناظرین بولی وڈ میں گزشتہ دو دن کے دوران مشہور اداکار چل بسے آج تیس اپریل کو رشی قپور اور انتیس اپریل کو عرفان خان گزر گئے یا نہیں کیونکہ وہ کمیونس نظریات کے حامل تھے اور روزے اور خوربانی کے خائل نہیں تھے اور خود کو انہوں نے مذہبی پابندیوں سے آزاد کر لیا تھا اس کے باوجود ان کے موت پر باس تنگ نظر افراد نے سوشل میڈیا پر کومنٹس لکھے کہ عرفان خان کی موت سے ہندوستان سے ایک اور جہادی کم ہوا جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نوجوان نسل کے ذہنوں کو کس قدر ذہرالودہ کر دیا گیا ہے وزیراعظم مدی کی جانب سے رمضان کی مبارک بات کے بیغامات ٹویٹ کے گئے ساتھ ہی انہوں نے دو احادث بھی ٹویٹ کیے عام تاثر یہ ہے کہ عالم عرب کی جانب سے ہندوستان میں اسلاموفوبیا کے واقعات اور یو ایس سی آئی آر ایف کی رپورٹ کے بعد کی یہ تبدیلی ہے وزیراعظم مدی نے ابھی تک ہندوستانی مسلمانوں سے نفرت آمی سلوک کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا اگرچہ یہ ضرور کہا تھا کہ کورونا وائرس مذہب ذات بات دیکھ کر حملہ نہیں کرتا سوشل میڈیا پر جس طرح سے مسلمانوں کے حملوں کے واقعات پوشت کیا جا رہے ہیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان مجرمین کو اپنے انجام کی پرواہ نہیں اس لیے کہ انہیں سیاستدانوں پولس اور فرخہ پرست سیاسی جماعتوں کی سرپرستی حاصل ہیں محمد اخلاق کو مابلنچنگ میں شہید کرنے والے مجرمین کو مرکزی حکومت کی اداروں میں ملازمتوں کی فراہمی سے یہ شبہ یقین میں بدل جاتا ہے کہ مسلمانوں پر حملے ان پر تشدد انہیں جانی اور مانے نقصان پہنچانے والوں کو فرخہ پرست سماج میں ہیرو کی ایسیت حاصل ہے اور اگر وہ گرفتار بھی کی جاتے ہیں تو انہیں جیلوں میں خصوصی سولتیں فراہم کی جاتی ہیں جب وہ جیل سے باہر آتے ہیں تو خومی ہیرو کی طور پر ان کا استقبال کیا جاتا ہے اور فرخہ پرست جماعتوں کی خائددین ان کی گلپوشی کرتے ہیں اس سے زیادہ افسوسناک بات کیا ہے کہ ایک عیسائی مبلغ کو زندہ جلا دینے والے دارہ سنگھ کو اس کی برادری نے بطور انعام ایوان پارلیمنٹ میں پہنچا دیا یہ رجعان ہمارے ملک کے مستقبل کے لئے بہت خطرناک اور نقصان دے ثابت ہو رہا ہے اگر اب بھی ان گلنوں پر روک نہیں لگائی گئی تو جانے کتنے ممالک ہمارے ملک کے خلاف کئی معاملات میں روک لگا سکتے ہیں اسی طرح جامع ملیا کی ریسرٹ سکولر سفرہ زگر جو حاملہ ہیں جو پریگنٹ ہیں ان کی انلوفل ایکٹیوٹیز پریونشن ایکٹ یعنی یو اے پی اے ٹو تھازن نائنٹین مخالف غیر خانونی سرگرمیوں کے تحت گرفتاری اور ماہ رمضان میں تیہار جل میں رکھے جانے پر ہر گوشت سے مضامت کی جاری ہے ڈیلی پولیس نے لگتا ہے کہ جان بوچ کر ماہ رمضان کا انتخاب کیا سفرہ زگر نے انٹی سی اے مظاہروں میں حصہ لیا تھا سفرہ کی حمایت میں بڑے پیمانے پر محیم جاری ہے ایک حاملہ ریسرٹ سکولر کے ساتھ ایسے سلوک پر انسانی حقوق کے خلاف ورزی کے الزامات اگر آئد ہوتے ہیں تو اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا ناظرین آپ سے اجازت لینے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن ضرور دبائیں قانون کا احترام کریں لوگ ڈاؤن کا احترام کرتے ہو اپنے اپنے گھروں میں بند رہیں سوشل ڈسنسنگ مینٹن کریں بار بار سابن سے ہاتھ دھویں چہرے پر ماسک لگائیں اور اپنا خیال ضرور رکھیں شکریہ